اسلام علیکم ایرون امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل اپسوٹ ریٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیجئے گا نوال نیم وفا لازم ہے رائٹر نیم شازمین مہتی کس نمبر ایک بوہ بوہ کہاں ہیں آپ وہ گرنے کے سے انداز میں صوفے پہ بیٹھی تھی جبکہ اس کی آواز سن کے ملازمہ بھاگتے ہوئے پانی اور فرش جوز کا گلاس ٹری میں رکھے اس کے سامنے آئی تھی بوہ کہاں ہیں بوہ نماز عطا کریں چھوٹی بی بی ہوں اس نے کہتے ہوئے اپنے فروٹ فرش پومگرینٹ انار کی جوز کا سپ لیا بوہ اور کتنا ٹائم لگے گا آپ کو آہ پی جائے نہ وہ کچھ انچی آواز میں بولی بوہ جو نماز کے بعد سلام پھیر رہی تھی ان کے چہرے پہ ہلکی سی مسکرات کھلی ارے آگی میری بچی بوہ باہر آتے اسے دیکھ کر بولی کیسا رہا یونیورسٹی کا پہلا دن بوہ بہت بہت اچھا وہ اٹھتے بوہ کے گلے میں بازو ڈالتے انہیں گول گول گھوماتے بولی ارے ارے دعا کیا کہہ رہی ہو مجھے چکر آ جائیں گے بوہ اسے روکتے ہوئے بولی بوہ تسلیم بانو کی شادی کے پندرہ سال تک اپنی کوئی اولاد نہیں تھی تو ان کے میاں نے دوسری شادی کر لی جن سے ان کے چار بچے تھے میاں کی دوسری شادی کے تین چار سال تک تو وہ ان کے گھر ہی رہی مگر میاں کے دوسری بیویوں ان پر بہت سن کرتی وہ سارا دن کام کرتی رہتی کولوں کے بیل کی طرح پر ان کے لیے دو وقت کا کھانا بھی ان کے میاں پر بوجھ بن گیا تھا ایک دن تنگ آ کر وہ گھر چھوڑ کر میکہ چلی گئی جہاں ماں باپ حیات نہیں تھے دو بھائی ان کی بیویاں اور بچے اپنے اپنے گھر میں خوش اور آباد تھے پر بھائیوں نے کبھی بہن کی حبت تک نہ لی تھی انہیں ابھی دو دن بھی نہ ہوئے تھے آئے ہوئے کہ ایک بھاپی دوسری سے کہہ رہی تھی کہ یہ منحوس کمبخت کہاں سے آگئی اپنے حرچے کیا کام تھے جو اب اس کو بھی اپنے گھر بٹھا لیا ہے بڑی بھاپی اپنے میاں کا نام لیتے بولی دو وقت کی روٹی ہی کھانی تھی نہ تو وہاں ہی کسی کونے میں پڑی رہتی ہمارے سینوں پر کیوں مونگ دلنے آگئی ہے ان کی بھاپی نے نہ ان کی عمر کا لحاظ رکھا تھا نہ ان کے غم کا جو ان پر ٹوٹا تھا اس عمر میں اپنا گھر چھوڑا جس گھر کو انہوں نے بڑی محنت سے بنایا تھا ان کی باتیں ان کے دل پر بار کہہ رہی تھی اور وہ بھی انہیں نہ جانے کیا کہہ رہی تھی انہیں ایک آنسو ان کی آنکھ سے گرا جس کو پوچھتے ہوئے وہ گھر سے نکل آئی تھی کہ اللہ کی زمین بڑی ہے کہ ہی نہ کہ کوئی ٹھکانہ مل ہی جائے گا وہ ایک دیندار عورت تھی وہ نہ ایک جگہ کوئی اور ہوتی تو خودکشی کر چکی ہوتی پر وہ جانتی تھی خودکشی اسلام میں حرام ہے ان پر اللہ کی ازمائشیں تھی پر انہیں صبر اور استقال سے کام کے ساتھ برداشت کرنی تھی انہیں گھر سے نکلے کافی فکر گزر گیا تھا جب ان کی آنکھوں کے آگے ہدیرہ چھایا وجہ رات سے انہوں نے کچھ کھایا نہیں تھا رات کا کھانا ہی نہیں بچا تھا اس لئے وہ پانی کے گلاس بھی کر سو گئی انہیں پہلے سے بھی اس چیز کی عادت تھی اکسمیہ کے گھر بھی ان کے ساتھ دوسری سوتن بھی ایسا ہی کرتی تھی وہ ابھی صبح صویرے سے وہ گھر کے کام کر رہی تھی اور کھانا کھانے کے لئے ہاتھ دھوکے کچن کی طرف جانے ہی لگی تھی کہ ان کے کانوں میں دونوں بھابیوں کے جلے کٹے الفاظ پڑے تھے جس پر وہ اللہ کا نام دے کر گھر سے نکل آئی ابھی شام کے سائے اپنے پر پھیلنے لگے تھے پیسے تھے نہیں ان کے پاس صرف ایک سو روپیہ تھا جو انہوں نے بس کے قرائے کے لئے رکھا تھا وہ رات ایسے سڑک پر تو نہیں ہزار چکتی تھی اس لئے سوچ رہی تھی کہ ابھی وہ اپنی ایک جانے والی کے پاس چلی جاتی پر اسے ہی کہہ کر وہ کسی کے گھر کام پر لگ جائیں گی ان کے جانے والے لہو شہر سے باہر ایک گاؤں بھڑکی جہاں جاننے میں قریب چالیس منٹ ایک گھنٹے کا بھڑک سرف ہوتا ہے وہاں رہتی تھی تسلیم بیگم اپنی دھیان میں چل رہی تھی جب ایک دم انہیں چکر ساہر وہ سڑک پر جا گی رہی وہ تو شکر تھا کہ گاڑی والا آستر سپیٹ میں گاڑی چلا رہا تھا جس کی وجہ سے ان کی جان بچ گی ورنہ بہت بڑا حادثہ ہو جاتا اور وہ گاڑی دعا کے بابا جانے کہ سلمان صاحب چلا رہے تھے وہ ایک دم گاڑی سے باہر نکلے ارے بہن کیا ہوا آپ کو آپ ٹھیک تو ہیں جی بھائی صاحب میں ٹھیک ہوں وہ ایک دم اٹھتے ہوئے بولی آپ اس وقت سے ایسے سڑک کے بیچ میں کیوں چلی ہیں آپ کو کتہ جانا ہے سلمان صاحب کو انہیں دیکھ کر ہی ان کی پشان صورت سے کچھ کچھ سمجھ آیا تھا سلمان صاحب کو انہیں دیکھ کر ہی ان کی پشان صورت سے کچھ کچھ سمجھ آیا تھا وہ کوئی بے آسرا غموں کی ماری ہی لگ رہی تھی ورنہ کون عورت تنہا ایسے رات کو سڑک پر چلیں گے اگر کہیں تو میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں نہیں مجھے کہیں نہیں جانا وہ ڈرتے ہوئے پیچھے ہوئی گبرات اور ڈر کی وجہ سے ان کا پاؤں ایک دم پھر سے لڑکھڑا اور وہ دوبارہ نیچے گر گئے ان کا سب وہ زور سے ٹکڑایا تو وہ شکر تھا کہ وہ اتنے زور سے ٹکڑانے کے بعد بھی ہوش میں تھی سلمان صاحب سمجھ گئے تھے کہ وہ ضرور کسی مشکل میں ہے جس طرح سے وہ گھبرائی اور ڈری ہوئی تھی وہ کوئی ضرورت مند عورت ہی لگ رہی تھی پھین آپ مجھ پر یقین کریں میں خود ایک بیٹی کا باب میں آپ کی ٹینشن گھبرات سمجھتا ہوں آپ میرے ساتھ چلیں آپ کا اس طرح سڑک پر چلنا ٹھیک نہیں ہے میں ٹھیک ہوں پھین جی میں اپنی بیٹی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں کوئی بھی ایسی ویسی نیہ سے آپ کو نہیں لے کر جا رہا آپ آئیں میرے ساتھ تسلیم بیگم نے جب ان کی بیٹی کا سنا تو بس سمجھ گئی کہ وہ آدمی سچ کہہ رہا ہے وہ اس کی آنکھوں میں بھی سچائی صاف نظر آ رہی تھی واقعی سچ کہتے ہیں ابھی بھی اللہ کے نیک بندے اس دنیا میں موجود ہیں اس لئے تو ابھی تک اس دنیا کا نظام چل رہا ہے اور پھر تسلیم بیگم خود کو اللہ کے سپورٹ کرتے ہوئے اللہ کا نام لے کر ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی اور پھر اس طرح سے ان کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا تھا اور آج بھی اس دن کو سوچتی تو خدا کا جتنا شکر ادا کرتی کم لگتا کہ اللہ نے ان کی زندگی میں سلمان صاحب کو فرشتہ بنا کر بیجا تھا ان کے گھر آنے کے بعد بہت بڑی ظالم ہے اپنے مفادات کے لئے کچھ بھی کر سکتے اس طرح سے سلمان صاحب نے تسلیم بیگم کو اپنی بڑی بہن مان لیا اور انہوں نے بھی ایک بڑی بہن ہونے کے ناتے گھر کی ساری ذمہ داری بہت اچھے سے اپنے ذمہ لے لی تھی اور دعا کو اپنی ممتہ کے آنچل میں چھپا لیا دعا سلمان صاحب کی ایک لوتی اولاد تھی سلمان صاحب نے اپنی کلاس مو موڑ گئی تھی جس وقت تسلیم بیگم ان کے گھر آئی اس وقت دعا پہلے ہی ماں کی محبت کی پیانسی تھی اس کے ساتھ بڑی جلدی اٹیچ ہوئے اور دوسری طرف تسلیم بیگم کی ممتہ بھی اتنے سالوں سے بچے کے لئے ترس رہی تھی انہوں نے دو سالہ دعا کو اپنی گھوٹ پہ بھیلیا سلمان صاحب کی زندگی میں صرف دو ہی چیزیں معنی رکھتی تھی پہلے نمبر پہ دعا اور دعا کے بعد ان کا پسس انہوں نے نیولوفر کی وفات کے بعد صرف اپنی محبت اپنی توجہ انہی دو چیزوں پر لگاتی تھی دعا میں ان کی جان بستی تھی دعا کے مو سے کسی چیز کی خواہش بعد میں نکلتی اس کی تک میل پہلے ہوتی تسلیم بیگم دعا کے لئے حقیقی ماں کی طرح ہی تھی دعا ان سے فرینڈی سی تھی ہر ایک چیز ان کے ساتھ شیئر کرتی تھی اور ان کا درجہ بہت انچا تھا سلمان صاحب نے انہیں نہ صرف بہن کاتپل کے بہن مانا بھی تھا گھر میں کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنا ہوتا تو وہ بھوہ تسلیم بانوں سے مشروع کرتے دعا ایک پل بھی بھوہ کے بنا نہیں گزارتی تھی بھوہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سبر کے بدل ان کو اتنا بہتر انام دیا تھا انہوں نے اپنی زندگی کے انیس بیس سال ازمائش میں گزارے تھے مگر یہ وقت جو ابھی گزر رہا تھا یہ ان کے لئے اس ازمائش سے کہیں زیادہ خوبصورت اور اللہ کا انام تھا سچ کہتے ہیں اگر ازمائش میں سبر آجائے تو اس کا فل بہت میٹا ہوتا ہے بھوہ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا ارے میری گوڑیا میری پرنسس کہاں کیسا رہا آج پہلا دن یونیورسٹی میں سلمان صاحب ابھی آفس سے آئے تھے اور اب اپنے پرنسس کے پاس بیٹے ہوئے تھے جو صوفے پہ بیٹی سر ان کے کندر پر رکھے ان سے باتیں کہہ رہی تھی جبکہ بھوہ سامنے بیٹھی تھی دعا باتوں کے ساتھ ساتھ ٹی وی بھی دیکھ رہی تھی بابا جن بہت ہی اچھا گزرا میرا دن دعا نے میس کامنیکیشن میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا ایک دم سے سلمان صاحب کے ایک اندے اس نے ایک دم سے سلمان صاحب کے ایک اندے سے سر اٹھایا اور سیدھی ہوئی تھی کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے اس کے ساتھ جتنے بھی بنگلو تھے ان میں سے تو کسی کا اتنا چھوٹا بی بھی نہیں تھا کہ آپ لوگوں نے بھی کوئی آواز سنی ہم نے نہیں تو نہیں آپ گھور کے رہیں کسی چھوٹے بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے جیسے وہ بہت شدت سے رو رہا ہو ہاں آ رہی ہے انہیں بھی وہ آواز سنائی دی یہ آواز اس طرح یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے ہمارے ایڑکٹ تو کسی کا اتنا چھوٹا بچہ نے بھوہ گھور کرتے ہوئے بولی لگتا ہے ہمارے ساتھ والے بنگلو میں جو نیو فاملی آئی ہے یہ ان کا بچہ ہے شب نم نے کہا تو بھوہ نے ہامیسہ رہلایا ہاں ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ والا گھر جس کا کچھ دن پہلے کام مکمل ہوئے دعا نے شب نم سے پوچھا جی کب آئے وہ لوگ جے کل ہم لگتا ہے ان کا بچہ بیمار ہے کیونکہ وہ بیمار ہونے کی وجہ سے اس طرح سے درد سے رو رہا ہے ورنہ ایسا زہر سے بچے نے ہی روتے ماں کے پاس ہوتے ہوئے بھوہ نے اپنی طرف سے کہا ہاں شاید لیکن کچھ دیکھ گزنے کے بعد بھی اس بچے کی رونے کی آواز بند ہی نہیں ہو رہی تھی لگتا ہے بچہ بہت بیمار ہے شب نم کل جا کر پتا کرنا میں خود بھی جاؤں گی بھوہ نے کہا کھانا لگ گیا ہے نسرت نے لگانے کی اطلاع دی تو بھوہ کے ساتھ وہ دونوں باپ بیٹی بھی اٹھے تھے اور پھر کھانے کے دوران سلمان صاحب دعا سے یونیکی متعلق پوچھتے رہے کہ ٹیچرز اور کلاس میں کیسے تھے بغیرہ بغیرہ جاری ہے جاری ہے امید ہے آپ لوگا اپسوٹ اچھی لگے ہوگی اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا نیچے کمنٹ سیکشن میں ملتے ہیں اگلی اپسوٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ